اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں تھیلسیمیا کی آخر کون سی چیز تھیلسیمیا کا سبا بنتی ہے جنا میوٹیشن ہیمو گلوبن کے جو چینز ہیں ان میں میوٹیشن ہوتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر اس کی سب سے بنیادی بچا ہے کیمیکلز ہو سکتے ہیں ریڈیشنز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے جیسے ہی آپ کا جو جینز ہے ڈینے ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی دوران ہی اس میں میوٹیشن ہو جاتی ہے تبدیل ہی آ جاتی ہے ایک صحت مند انسان میں دو الفا چینز ہوتی ہیں اور دو بیٹا چینز ہوتی ہیں الفا چینز کی تعداد 141 ہے اور بیٹا چینز کی تعداد 146 ہے اگر ان دو چینز میں یا الفا چینز یا بیٹا چینز میں کوئی بھی تبدیل ہی آ جائے ان کی تعداد 141 سے کم ہو کر 135 رہ جائے یا اس سے بھی 130 رہ جائے یا پھر 100 رہ جائے تو جس کی وجہ سے جو ہیمو گلو بن رہی ہے وہ کم مقدار میں بننا شروع ہو جائے گی اور پھر سیلز کی جو شکل ہے شیپ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ریڈ بلر سل چھوٹے سائیو کی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ میں جو اکسیجن کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان چینز میں تبدیلی کی وجہ سے تو یہ اس کی وجوہات ہیں تھیلے سیمیا کی لائے